کشمیر کی بیٹی کا عظیم کارنامہ انتیس دن میں قرآن پاک حفظ کر کے نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی یہ خبر واقع ایک عظیم انشان کارنامہ کی عقاس ہے جو نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے لیے فہر کا باعث ہے سری نگر جمہو کشمیر کے ایک باہمت اور ذہین بیٹی نے انتیس دنوں میں قرآن پاک کا حفظ مکمل کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے ستنہ سالہ اس آفزا کا تعلق سری نگر جمہو کشمیر سے اور اس نے یہ عظیم کارنامہ نہائیت محنت لگن اور خلوص کے ساتھ سر انجام دیا ہے اللہ تعالیٰ کی حصوصی رحمت اور والدین کی دعاوں سے یہ ممکن ہوا ہے اس عظیم کامیابی پر نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پورے علاقے میں خوشی کی لیارت دوڑ گئی ہے دینی مدارس احساسہ اور علماء نے اس غیر معمولی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نحمت اور محنت کا سمر قرار دیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بچی نے قرآن کریم کو اتنی قلیل مدد میں حفظ کر کے جہاں دین کی حدمت کی ہے وہیں علاقے کے دیگر بچوں اور بچوں کے لیے بھی نوشن مسال قائم کی ہے مقامی علماء اور مذہبی رہنماؤں نے اس غیر معمولی کارنامے پر مبارک بات دیتے ہوئے اس بچی کو مستقبل کے لیے دوائیں دی اور دیگر نوجوانوں کو قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنانے اور دین کی حدمت کرنے کی تلقین کی یہ کامیابی پورے کشمیر اور دنیا بر کے مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہمیشہ اپنی حفظ و آمان میں رکھے اور اسے دین اور دنیا میں کامیابی سنوازے یہ خبر واقعی دل کو چھو لینے والی اور ہم سب کو اس پر فخر ہے کہ ہماری کوم کی بیٹی نے دین کی حدمت میں ایک مثال قائم کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم بچی کو مزید کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں دین کی حدمت کرنے کی توفیق دے آمین